ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوڈوب چینل تو فرنس یہ رسطہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر بشمبر کے گھر میں سب ہی لوگ انشومن کے لیے شادی کے کارڈ سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کون سا کارڈ سیلیکٹ کرے ادھر انشومن کی موسیجی بھی آئی ہوئی ہیں اور وہ بھی اپنی رائے دیتی ہیں اور باقی سب لوگ بھی ادھر برشا کہتی ہے کہ ہم لوگ اکشرا کی بھی رائے دے لیتے ہیں ادھر سب ہی لوگ کہتے ہیں ہاں چلو سے فوتو بھیج دو اور برشا فوتو بھیج تھی ہے تب ہی ماں کہتی ہے کہ کوئی ریپلائی آیا ہے تب ہی یہ برشا بتاتی ہے کہ ابھی تک اکشرا نے کوئی ریپلائی نہیں کیا ادھر انہینیا کہتی ہے we know Kommentare came دیتی ہے کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں آگے ہم تکیں گے ادھرم اکشرا اور نیاتک بات کر رہے ہوتے ہیں اکشا کہتی ہے کہ مجھ سے بتاؤ انشومن نے بھولا تھا کہ کارڈ کے لیے آئیڈیا دینا میں کارڈ ہی نہیں دیکھ پائی یہ دیکھو کچھ یاد ہے ہماری شادی کا کارڈ آگے آپ دیکھیں گے ادھر راجشری اور چھوٹی ماں دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی ماں کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ رشمی اور نندنی کیا بھی نیوتا بچوا دیں اور جب کارڈ آئیں گے تو کارڈ بھی بچوا دیں گے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ادھر آپ دیکھیں گے انشومن اور شادی اور باقی سب لوگ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں انشومن کو چھیڑا ہوتا ہے تب ہی بشمبہ کہتے ہیں ارے کیوں چھیڑا ہے سب ہی کئی یہ ہونا ہے تب ہی ماں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا تو یہ بات ہے ادھر انشومن تھوڑا پریشان ہے اور پہ جسمیت کو میسیج کرتا ہے کہ تم ہی بات کر لو اپنے بابو جی سے کوئی وہی کر لے ادھر آپ دیکھیں گے کہ رشمی کے گھر پہنچ جاتی ہیں اکشرا کی ماں اور اکشرا اور وہ انہیں نیوتا دیتی ہیں کہتی ہیں کہ رشمی بیٹا تم جرور آنا انشومن کی شادی میں بہت مجھا آئے گا تمہیں ہر فنکشن میں آنا ہے تب ہی اکشرا کہتی ہے ہاں آئے گی کیوں نہیں رشمی جرور آئے گی تب ہی رشمی کہتی ہے نہیں میں نہیں آ پاؤں گی کیونکہ جب آپ کی فنکشن میں شروع ہو رہا ہے تب ہی مجھے نکھل جی کے ساتھ کہیں باہت جانا ہے تب ہی اکشرا کی ماں کہتی ہیں کہ بیٹا اگر ایسا پروگرام تمہارا پہلے سے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تم لوگ آتے تو مجھے اچھا لگتا اگر آپ دیکھیں گے ادھر پہنچ جاتے ہیں جسنیت کے ماتا پیتا اکشرا کے گھر پہ اکشرا کی مائکے میں ادھر رشمی اور اکشرا یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ماں کہتی ہیں رشمی کی تو کیا ہوا رشمی نہیں آ پائے گی لیکن ہم لوگ جرور آئیں گے راشری بین کہتی ہیں آری بہا آپ لوگ آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور رشمی تم بھی آنا اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ جسنیت کے ممی ڈیڈی پہنچ جاتے ہیں جسنیت کے سو سوال میں اور وہاں پر بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب باقی سب تو ٹھیک ہے اور ہمارے رشتہ دار پیچھے پڑے ہوئے تھے تو میں نے تو چاہیے بات کر لیتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ نون ویج نہیں کھاتے ہیں مجھے ہمارے یہاں نون ویج کھایا جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں نون ویج رکھیں شادی میں کیونکہ ہر جسی کے شادی میں رکھتے آئے ہیں اور اگر نہیں رکھیں گے تو ان کو برا لگے گا یہ سنکا سبھی لوگ سوکٹ ہو جاتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے جب اکشرا کے ماں اکشرا سے کہتی ہیں کہ مجھے رشمی کا موڑ کو چکڑا پڑا لگ رہا تھا کوئی پریشانی ہے کیا ناراج ہے تب ہی اکشرا کہتی ہیں نہیں ماں ایسا کچھ نہیں ہے اور دیکھنا وہ جرور آئے کے شادی میں ادھر رشمی کی ساز کہتی ہیں کہ دیکھو رشمی مجھے بولنا تو نہیں چاہیے تمہارے مائکے میں پھر بھی تمہاری ماں ہونے کے ناتے یہ بولنا چاہتی ہیں تو میری بیٹی بھی ہو کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آگے آپ دیکھیں گے ادھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نون ویج رکھیں لیکن سب ہی لوگ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں نون ویج ہم نہیں رکھ سکتے آپ کو پتا ہے نا ہم نے سدھ ساکھا ہاری ہیں اور ہمارے رشتہ دار ناراج ہو گئے تو چھوٹی کاکی کہتی ہیں کہ پھر کیا ہوگا تب ہی جسمیت کے ممی ٹائڈی کہتے ہیں ارے ارے آپ ایسا مطلب ہے جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد انشومن کی موسی کے دیکھو گئے یہ کہنے کی بھی کیا ضرورت تھے کنکہ اہنشو کہتا ہے ارے انہوں نے اپنا ایک باتی تو رکھی جو اس میں برائی کیا ہے تب ہی موسیٰ جی کہتے ہیں دیکھا ابھی شادی ہوئی اور ابھی سے ہی اس کے یہ حال ہے تب ہی انشومن کا کہتا ہے کہ تو اس میں برائی کیا ہے آپ کال ہے سمجھ رہی ہو میرا مطلب ہو نہیں تھا تب ہی اکشا کہتی ہے تم ساندھ ہو انشومن انشومن بات کرتا ہے جسمیت سے کہتا ہے کہ مجھے بہت برا لگا تمہارے ممی ڈیڈی کو یہ سب کہا اس لئے میں نے غصے میں موسی جی کو بہت کچھ کہہ دیا تب ہی جسمیت کہتی ہے تو میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا اور تب ہی انشومن کہتا ہے کہ تمہارے ممی ڈیڈی کو برا لگا تو اس میں پھر تب ہی جسمیت کہتی ہے تمہارے ممی ڈیڈی کو بھی تو برا لگ سکتا ہے آگے آپ دیکھیں گے اکشرا سمی سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اگر آپ لوگ کو بتائیں لگے تو ہمیں انہیں تحت دل سے اپنانا چاہیے اور اگر وہ چاہتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے یعنی ہم پلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو پڑوس والا اگر نونویچ کھاتا ہے تو ہم لوگ کو کوئی اتراج نہیں ہوتا ہے ایسے ہی اگر شادی میں کچھ لوگ کھائیں گے بھی تو ہمیں کیا کرنا ان سے اور ایسے بھی ہم جو کھانا کھائیں گے ہم تو سدھ ساکہ ہاری ہی کھائیں گے نا اور اکشرا سب کو کنونس کرتی ہے اور سبھی لوگ اس کی بات سے سہمت ہو جاتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ جسمیت کے گھر میں سبھی لوگ اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا بھائی اگر نونویچ نہیں ہوگا تو کھانا ہی نہیں کھائیں گے ہم تو اگر کھانا رکھنے کی جرتی کیا ہے ایسے ہی شادی کر لیتے ہیں تب ہی جسمیت کے ممی لیڈی کہتے ہیں وہ سدھ ساکہ ہاری ہیں آگے آپ دیکھیں گے تب ہی بسمبر جی کا فون آ جاتا ہے جسمیت جی کے ڈیٹ کے پاس اور وہ کہتے ہیں ہاں جی بتائیے آپ کیسے ہو تب ہی بسمبر جی کہتے ہیں کہ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی طرف جو بھی آپ کے کاری کا مو فنکشن ہوں وہی میں آپ نونویچ رکھ سکتے ہیں اور شادی والے فنکشن میں بھی آپ نونویچ رکھ سکتے ہیں مگر ہاں ہم لوگ ساکہ ہاری ہیں ہم لوگ کو عادت نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا الگ ہٹ کے تب ہی جسمیت کے ڈیٹ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہم بہت دور الگ الگ سٹور لگاتیں گے اس کی بلکل چنتہ نہ کریں اور آپ نے تو میرا دلی خوش کر دیا ادھر تب ہی بسمبر کہتے ہیں جب رشتہ جوڑا ہے تو اچھے سے ہی کرنا چاہیے اور آپ کے رشتے دار بھی ناراج رہا ہوں ہمارے بھی ادھر انشومن میں باقی سب لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں ادھر برشتہ کہتی ہے اکشا تو نہیں سب کیسے کر لیا میں تو سوچی رہی تھی کہ کیسے کروں تب ہی اکشا کہتی ہے بس اس بار گیا ہے اگلی بار سے تو سماننا آگے ہم دیکھیں گے ادھر مہنسی جی کہتی ہے ہاں اکشا تم رک جاؤ نا اور یہی رکو شادی تک تب ہی اکشا کہتی ہے ہاں جی میں گھر جا کے بھا بھی ماں اور چھوٹی ماں سے پوچھ کے آ جاؤں گی ادھر انشومن کہتا ہے دیدی تھینکس تب ہی اکشا کہتی ہے دوبارہ تھینکس مت کہنا اور ہاں اتنی جلدی غصہ ہونے کی جررت نہیں شادی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر مسکان کہتی ہے کہ بھا بھی ماں میں میٹھا نہیں کھاؤں گی مجھے بھی ڈگو والے حلوے میں سے ہی دے دو میں ڈائیٹنگ کر رہی ہوں تب ہی بھا بھی ماں کہتی ہے تم ڈائیٹنگ کر کے کہاں جاؤ گی اور پتھلی ہو جاؤ گی اور تب ہی نیل نقش کہتا ہے ڈائیٹنگ کی جزت تو آنٹی کو اور بڑی دادی کو ہے اور تب ہی اکشرا آ جاتی ہے کہتی ہے ہلوہ تب ہی بھا بھی ماں کہتی ہے یہ لوگ اکشرا تم کھاؤ تب ہی اکشرا کہتی ہے نہیں میں نہیں کھاؤ گے میں ڈائیٹنگ کر رہی ہوں تب ہی بھا بھی ماں اور چھوٹی ماں کہتی ہے کہ تم دوگ نے مجاگ بنا رکھا ہے مارا کیا مجاگ کھاؤ گا مسکان اور دونوں مل کے تب ہی مسکان کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور تب ہی چھوٹی ماں پونچتی ہے رشمیر ٹھیک تو ہے اکشرا کہتی ہے ناراج ہے لیکن میں اسے منع کر رہا ہوں بھی تو فرینڈس ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے فرینڈس با بائی